اور دو اشار مولا حسین علیہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے آخری سنا خان مطرم کاری شاہد محمود قادری صاحب کے مائک حوالے کرنے والا ہوں آپ کی توجہ ہے ادھر تو سیدہ پاک کا ذکر شروع کیا جائے بولیں گے آپ سبحان اللہ بولیں گے ایک بار سب کی آدری ہوگی انشاءاللہ دائیں ہاتھ بلند کر کے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے گا یہ ایسا ذکر ہے کہ آپ کی توجہ بٹی نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ ذکر کے سر کے اللہ ہم سب پہ مربانی فرمائے گا اور اگر آج نہیں کرنا تو کب کرنا ہے اپنے ہی گراتے ہیں نشے مان پہ بیج لیا جب اپنے ہی لوگوں نے سیدہ پاک کی بارگاہ میں بے عدوی کا ارتکاب کیا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ سیدہ پاک میرے مصطفیٰ کریم کے جگر کا ٹکڑا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اور بی بی پاک سے بڑا کوئی فقر نہیں ہے شہنشہ فقر ہے سیدہ کائنات شہنشہ فقر ہے مخدوم ہے کائنات تو میں چند مثلے سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے والا ہوں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کون زہرہ کون سیدہ زہرہ اب بتاتا ہوں سوالاک کے سوالاک صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے آکے عرض کرتے یا رسول اللہ فدا قومی وابی یا رسول اللہ میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی قربان سوالاک کے سوالاک صحابہ آتے رہے جبلہ کہتے رہے ابو بکر آئے تو یہ کہا میری ماں قربان میرا باپ قربان عثمان آئے عمر آئے تو یہ کہا میری ماں قربان میرا باپ قربان مولا مشکر کشہ آئے تو بابا کی بارگاہ میں آکے عرض کرتے جناب آقا قریب سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں قربان میرا باپ قربان ہر صحابی نے کہا میری ماں قربان میرا باپ قربان ہر تابعی نے کہا تب تابعی نے کہا ہر ولی نے کہا گوشہ جلی نے کہا مہر علی نے کہا داتا حجوری نے کہا پیر اجمری نے کہا جس کو بھی دیکھو آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ بھی کہیں گے یا رسول اللہ میری امہ قربان میرا بابا قربان لیکن رب کعبہ کی سلطی قسم جب سیدہ دہرہ آتی میرے نبی کھڑے ہو کے کہتے زہرہ تجھ میں میری ماں قربان میرا باپ قربان تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ تیبہ تاہرہ مفقرہ مفقرہ کاریہ عابدہ زہدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ نبی کی دختر جناب زہرہ نبی کی دختر جناب زہرہ نبی کی دختر جناب زہرہ ستھا کی خوگر جناب زہرہ نبی کی دختر جناب زہرہ جناب زہرہ ستھا کی خوگر جناب زہرہ حیاء کا انبر جناب زہرہ وفاں کا دیور جناب زہرہ وفاں کا دیور جناب زہرہ جو کھا کے زندہ ہے کل زمانہ ہے تیرا لنگر جناب زہرہ جو پوچھا جنت کی کون ملکہ تو بولے سرور جناب زہرہ جو پوچھا جنت کی کون ملکا تو بولے سرور جناب زہرہ ہے جنتوں کے امیر دونوں وہ جن کی مادر جناب زہرہ ہے جنتوں کے امیر دونوں وہ جن کی مادر جناب زہرہ جھکائے سر کو تمہاری خاطر حجومِ محشر جناب زہرہ جنابِ زہرہ وہ سب کا مولا ہے شیرِ جزدہ جو تیرہ شہر ہے جنابِ زہرہ جو شیرہ شہر ہے جنابِ زہرہ جو تیرہ شہر ہے جنابِ زہرہ جو تیرہ شہر ہے جنابِ زہرہ ہے کاری صاحب ہاجی صاحب ہاجی معاملہ آز گجر صاحب ساپ علی رات ووج 요س ہے یہ چاند مصرے یeters اور بھائی ہانا صاحب تمہیں دینِ مبی کی زیادہ فاتیمہ تم حدین مبی کی زیا فاطمہ تم رشت و حدا کا دیا فاطمہ تم پہ شرم و حیاء ہے فیدا فاطمہ تم سے سیکھی وفانے وفا فاطمہ تم پہ راضی ہے رب العلا فاطمہ تم پہ خوش ہے رسول خدا فاطمہ تم سے کوئی نہیں پارسا فاطمہ تم سے راپا حضور دو سکا فاطمہ تیرے عوصہ پسید کو سفا فاطمہ تیری صیرت ہے سب سے جدہ فاطمہ تیرے قربے پہ قربان قربان میرا سر خروب کی جس نے کربلا فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ تاہیرہ فاطمہ آبیدہ فاطمہ زاہیدہ فاطمہ حضرات عزیوکار اگلا جملہ دے رہا قیامت کا دن ہوگا سواری امہ ہوا کی آئے گی آواز نہیں آئے گی جنابی حاجرہ کی آئے گی آواز نہیں آئے گی لیکن جب تربارے حشر میں حسنین کریمین طیبین زاہدین شہیدین کی امی جان کی سواری آئے گی آواز آئے گی آنکھوں کو بند کر لو گردنوں کو جھکا لو محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے محمد کی بیٹی کی محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے بس ہجاب و عزمت سے اذن لے کر وشان بنت رسول لکھوں کلم کے اوپر نکاب دے کر عدب سے لفظ بطول لکھوں جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے بنت زہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا سلاح ہے جناب سیدہ دہرہ تیبہ تہرہ کتنے سجدوں کا سلاح ہے جناب سیدہ دہرہ جب بی بی پاک کا ذکر ہو تو رسول خدا راضی ہوتے ہیں جب حسین پاک کا ذکر ہو تو سیدہ پاک بھی راضی ہوتی ہے تو آخری دو شیل جناب دولان صاحب مولا حسین علیہ السلام کی بار کچھ طبیعت ایسی ہے آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بیمار کرم علاق کے توصل سے تمام بی بی